لاہور میں مارچ سے دودھ دہی کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ پھر رکنے میں نہیں آیا دوامہ سرکاری سطح پر دودھ کی قیمت ایک سو چالیس روپے سے بڑھا کر ایک سو ساٹھ روپے لیٹر اور دہی کی قیمت ایک سو اسی روپے کلو کر دی گئی لیکن مارکٹ میں دودھ ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے لیٹر اور دہی دو سو سے دو سو بیس روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے دودھ ہے وہ بچوں کے لیے نہیں لے جا سکتے نہیں ہے وہ اتنی زیادہ قیمت کا ہو گیا ہے ان سے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے زیادہ ملتا ہے غریب آدمی کہاں جائے شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ بنیادی ضرورت ہے مو مانگی قیمت دے کر بھی خالص دودھ نہیں ملتا شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیاں اشیاء ضروریہ کے نرخ مقرر کر دی ہے تو اس پر عمل درامت بھی یقینی بنائے